آٹھ بنے قریب ون فیبے کال مصول ہوتی ہے کہ ایک ڈیڈ بڈی پڑی ہوئی ہے جہاں فیز نائن میں جب ہم موقع پر جاتے ہیں تو ایک بائیس تئیس سالہ جو نوجوان ہیں ام ناؤن اس کی ڈیڈ بڈی پڑی ہوتی ہے اور اس کے کوئی آئی ڈی کارٹ تو پرس یا فون وغیرہ وہاں سے نہیں ملتا گاڑی کی آنرشپ سے آگئی ہم ان کے جو برس ہیں رو ٹریک کرتے ہیں ٹریس کرتے ہیں ٹریس کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ جو متوفی ہے مرنے والے کا نام جو نا گفار اللہ ہے اور یہ انڈریپ پہ کام کرتا ہے جو کسی کمپنی کی گاڑی جو نا وہ چلا رہا ہے تو یہ آپ کے بعد درست ہے کہ بالکل نومینل سے پیسے ان کے پاس پانچ ساتزار سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں یا ایک انڈرویڈ فون ہوگا زیادہ زیادہ تو اس کے پاس بھی یہی اس پرس تھا پرس میں کچھ چیزیں تھیں اس کی ذاتی اور پانچ چارزار کے قریب کے پیسے تھے اور اس کا موبائل فون تھا جو کہ یہ مرڈر تھا مرڈر تھا اس نے اس کے موبائل بھی چھین لیا اور اس کے پیسے بھی لے لیا تو اس کے پیسے جب اس کو ہم نے ٹریک کرنا شروع کیا اس کو مرڈر کو کہ مرڈر کی وجہ کیا بنی اور کہاں سے یہ شروع ہو اور کون ہے اس کے پیچھے ہم اس کو جدید ٹیپنالوجی سے اور اپنے ساری جو ہمارے فرد کونسٹیبلز ہیں ان کی انفرمیشن سے اور ہیومن انٹیلیجنس سے ہم جب پہنچے ہیں اس کو ٹریک کرتے کرتے ایک مارڈر لون کے علاقے میں جہاں سے یہ رائٹ بک ہوتی ہے وہاں سے جو بندہ اس کے ساتھ سوار ہوتا ہے نا اس کے قوایف وغیرہ حاصل کر کے اور اس کی جو نمبر وغیرہ مل جاتے ہیں ہمیں وہ بندہ ٹریس ہو جاتا ہے اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں جب ہم پکڑتے ہیں تو پھر ہم نے تو کہا کہ یہ واردہ آتا ہے اس نے جو اس کو بندے کو چیزیں چھیندے کے لیے جو نا مار دیا لیکن اس میں ٹویسٹ یہ آتا ہے جب وہ پکڑا جاتا تو وہ سٹوری یہ سناتا ہے کہ میرا جو ایک سالہ زاہد اس نے اس سے پانچ لاکھ روپے لینے تھے تو اس کو پتا تھا کہ یہ رات کے اسی جو نا سلوٹ میں یہ چار پانچ بجے کے قریب جو نا ایدھر انٹریب چلاتا ہے تو انہوں نے کہتا ہے جی ہم نے ایک فیک رائٹ جو نا فیک آئی ڈی بنائی اور فیک رائٹ بک کرنے کے لیے ہم نے جو نا ڈالی ریکویسٹ تو اس ریکویسٹ میں جو نا یہ جو اس کا غفار اللہ جو متوفی ہے اس کی بھی جو ریکویسٹ میں آ جاتی ہے تو ہم اس کو نا بلا جی جک اکسیپ کر لیتے ہیں اکسیپ کرنے کے بعد ہم میں اس کو کہتا ہوں جی آپ میں نے جانا فیز نائن میں ہے تو آپ اس کو کینسل کر دے رائٹ کو میں پیسے آپ کو دے دوں گا تو ظاہری بات ہے انسان ہے لالچ میں آ جاتا ہے سو دو سو جو کمیشن ہے اس کی انڈرائیب کی وہ کہتا ہے جی بات جائے گی اس نے کہتا ہے جی کینسل کروا دی میں نے کینسل کروا کے کہتا ہے جی میں اس کو فیز نائن میں لے ہوں اور پیچھے زاہد دوسری گاڑی پر ہمیں فالو اپ کر رہا تھا کہتا ہے جب ادھر پہنچا ہوں تو میں نے کہتا ہے جی زاہد آ رہا ہے اور اس کا ایک دوست ساتھ ہے تو آپ ادھر ان کی بات سنویں کہتا ہے اسی بات ہوئی تو میں نے پسٹل نکال کرنا اس کے سال لگایا ہے تو اس نے مضامت شروع کر دی کہتا ہے اسی مضامت میں میں نے اسے فائر مارکت قتل کر دی تو ابھی تک وجہ تو یہی سامنے آئی ہے کہ ان کا پیسو کا کوئی لینڈنگ کا محملہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے فیک رائٹ ڈالی اور فیک رائٹ ڈال کے ان کا تھا کہ ہم گاڑی چھین لیں گے یا اس کا کوئی اور فرک کریں گے لیکن اسی میں وہ مضامت کر کے تو اس نے تو قتل کر دی ٹھیک ہے اچھا قاسم صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ دو ملزمان تھے ایک جو ملزم ہے وہ نہیں پکڑا گیا ان دونوں ملزمان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ یہ سالہ بہنوئی ہے آپس میں یہ بھی سالہ بہنوئی ہے اور ایک تیسرا بندہ بھی انوال ہے جہاں زیم نام کا جس کا بھی تک یہ صرف نام بتا رہا ہے اس کا کوئی اس کے پاس آئی ڈی کارڈ بغیرہ یا اس کا نمبر چمبر نہیں ہے تو وہ جو ہی زاہد پکڑا جائے گا یہ ساری سٹوری کے لیے رو جائے ٹھیک ہے قاسم صاحب اگر یہ ڈکیتی مضامت نہیں تھی تو پھر یہ اس کے پرس سے پیسے کیوں لے گیا اور موبائل کیوں لے گیا؟ اگرہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو یہ بات جب بتائی یا پوچھی ہے اس سے وہ کہتا جی میں نے کہا کوئی ثبوت نہ چھوڑ جاؤں گا پیسے تو کوئی ثبوت نہ چھوڑ جاؤں گا اس کا موبائل لے جاؤں گا وہ لاسٹ کال میرے ساتھ ہوئی ہے وہ نہ ٹریس ہو جائے یا میری جو رائیڈ بک ہوئی ہے وہ نہ ٹریس ہو جائے کہا تھا میں نے ساری چیزیں جو بھی مجھے وہاں سے ملی میں نے لے کے نکل گیا تو میں نے کہا پولیس کو دو چار پھائی دن اس کو ٹریسنگ میں لگ جائیں گے ٹریسنگ میں لگنے کے بعد میں جو نا ٹریس نہیں ہوگا اس وجہ سے میں نے ساری چیزیں جو نا ٹھیک ہے اچھا قاسم صاحب جو لوائکین ہے ان کے میں ان کے گھر بھی گیا ان کے محلے میں بھی بات چیت کی انتہائی شریف آدمی پانچ لاکھ تو بہت دور کی باتا تھا شاید ان کے پاس چند ہزار روپے بھی نہ ہو کھانے کے لیے تو پانچ ہزار پیہ پانچ لاکھ روپے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کسی کا نہ دینا ہے نہ لینا ہے نہ کوئی وہ بزنس کرتا تھا بلکہ وہ جوب کرتا تھا جوب کا انتظار کرتا تھا کہ جوب اس کو کوئی مل جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ملزمان جو ہیں وہ اپنی ٹکیتی مضامت کو چھپانے کے لیے اس کو ایک مختلف قسم کا رنگ دی رہے ہیں اور ویسے بھی اگر پیسے بھی لینے تو یہ تو کوئی جواز نہیں ہے کہ کسی کی جان لے لی جائے کس طرح سے اس کی تفتیش کو آپ دیکھت ایسی اپیرنٹلی تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک ڈکیتی مضامت قتل ہے لیکن جو یہ ملزم اس چیز کو ڈی ٹریک کر رہا ہے یا اپنے زاہد اگر زاہد ہی کلیر ہوتا تو زاہد چھپتا نہ کہ زاہد کو ہم نے ریٹ کیے زاہد کے پیچھے ہم لگے رہے ٹھیک ہے لیکن زاہد نے اپنے آپ کو چھپا لیا جب تک زاہد سامنے نہیں آئے گا تب تک یہ چیز کلیر نہیں ہوگی کیونکہ اس کا ساب کا ریکارڈ نہیں ہے دونوں کا نہیں ہے دونوں کا اگر ساب کا ریکارڈ ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ یہ ہی بیچول کریمینل ہے یہ چیز ہے اس کو تھارولے بھی پروب کر رہے ہیں یہ انڈرک سٹیڈی یا بھی مزید اس کا ریمان چلے گا مزید تفسیر چلے گی تو ساری بات کی ہے